موسیقی 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 کا کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریے تو سیدھے سیدھے طور پر اشو گہلوت یعنی کی گہلوت سرکار نے جس طرح ایک خاص ور کو جو بڑھاوا دیا ہے راجستان کے اندر اس سے حالہ جو ہیں وہ لگاتار خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اشو گہلوت کی وجہ سے جو ہے راجستان سرکار پر سوال تو کھڑے ہو رہے اس کے ساتھی مانا جا رہا ہے کہ اشو گہلوت کو جو ہے سی ایم پت سے ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ راجستان کی جنتہ اس وقت بہت ناراض ہے جوتپور میں جو دنگا ہوا ہے جس طرح سے دنگا ہوا ہے اس کا بیان لوگوں نے آنکھوں دیکھا آنکھوں دیکھا بیان کیا ہے اور سیدھے طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کے حالات دیکھے دنگائی جس طرح سے حرکت کر رہے تھے لوگوں کو مار رہے تھے پیٹ رہے تھے لوگوں کے ساتھ چھرچھار کر رہے تھے انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں شریلنکہ جیسے حالات واپنا ہو جائے دراصل دیش میں اس وقت راشنیتی پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے لگاتار بیان بازی کا دور جاری ہے لگاتار تمام راشنیتی پارٹی کے نیتاؤں اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں جس سے جو ماحول ہے وہ پورے دیش میں خراب ہوتا نظر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح کے حالات دکھائی دی رہیں جس طرح کی استطیق دکھائی دی رہی ہے وہ سیدھے طور پر یہ بتاع رہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ پورے دیش میں خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں پورے دیش میں ماحول جو ہے وہ لگا تار خراب ہو رہا ہے اور سیدھے طور پر بیعت آپ گہلوت سرکار پر آتی نظر آ رہے ہیں دراصل یہ دیکھا گیا کہ ابھی حالی میں کئی راجیوں میں دنگے ہوئے تھے جس کے بعد سرکاروں نے کئی قدم اٹھایا حالانکہ دیکھیں اس بیچ اتر پردیش کا ذکر کرنا جروری ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تینات کی طرف سے آج کے دن یعنی کی عید کے تیوہار کو دھیان میں رکھتے ہوئے بڑے قدم اٹھائے گئے تھے پولیس پرشاستان کو بڑی جو ہے ذمہ داری دی گئی تھی پرشاستان کو بڑی ذمہ داری دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی دلی میں بھی جس طرح چانگیر پوری میں دنگا ہوا اس کے بعد جو ہے سینٹرل کی طرف سے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پولیس کو بڑی ذمہ دار دی گئی تو سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے علاقوں میں پولیس سپورٹ ستنات کی گئی تھی جو علاقہ جو ہے بہت سینٹیمنٹل ہے یعنی کی سیدھے طور پر وہ علاقہ جو بہت زیادہ تنہاو والا علاقہ رہا تھا تو یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کئی راجوں نے بہت پہلے قدم اٹھائے تھا اگر یہ قدم اشوگیلوت بہت پہلے اٹھا لیتے یعنی کی اشوگیلوت کی طرف سے پہلے قدم اٹھائے جاتے تو رازتھان میں اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوتی سیدھے طور پر ہندو سنگٹوں نے اشوگیلوت کی خلاف مورچہ کھول دیا اور سیدھے طور پر اشوگیلوت پر کئی طرح کے آروپ بھی لگائے جا رہے ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ اشوگیلوت کی مشکلیں اس وقت بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اشوگیلوت جو ہے وہ لگاتار نا صرف جنتہ کے نسانے پر کافی سمجھ سے رہیں بلکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ گھلوت سرکار کی مشکلیں اب وہ بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہیں رازتھان کے جنتہ کا گستہ جس طرح اشوگ گھلوت پر فوٹ پڑھا ہے اور سیدھے طور پر ہندو سنگٹھن جو ہے یعنی کی وہ اشوگ گھلوت سے ناراض ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہیں دیکھیں ایک اور ویڈیو سامنے آئے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ رازتھان کے جوتپور میں اتنا بڑا بوال مجھ جاتا لیکن راہل گاندھی پارٹی کرنے میں بزی ہیں راہل گاندھی جو ہے وہ نیپال میں پارٹی سماروں میں گئے تھے جہاں پر دیکھنے کو ملا کہ اس طرح سے وہ جھومتے ڈانس کرتے نظر آرتے اس کے ساتھی ان کے ساتھ ان کی مہیلہ مطر بھی تھی تو ایک طرف رازتھان کے جوتپور میں اس طرح کا دنگا ہو جاتا اس طرح سے ہنسہ ہو جاتی ہے لیکن راہل گاندھی کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آتا کانگرس پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آتا بلکہ وہ راہل گاندھی کو بچانے میں اتر جاتے ہیں تو سیدھے سیدھے طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ موجودہ جو سمیں کے حالات ہیں موجودہ سمیں کی جو استطی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس اور اشارہ کر رہی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے آنے والا جو سمیں ہے وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے دیش کے لئے ٹھیک ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ دیش میں جس طرح لگاتار نفرتی طاقتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا دیش میں لگاتار جس طرح نفرتی طاقتوں کو آگے کیا جا رہا اس کا صاف مطلب ہے کہ اس سے جو دیش کے استطی ہے وہ لگاتار خراب ہو رہی ہے دراصل موجودہ سمیں کے اندر سیدھے طور پر یہ مانا جا رہا ہے موجودہ سمیں کے اندر سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جنتہ کے من میں اب زہر گلنا شروع ہو گیا ایک دوسرے سمدائے کو لے کر جنتہ جس طرح سے بات کر رہی ہے یا تمام نیتہ علاقہ دھرموں کے جو ہیں جس طرح کی بات کریں چاہے دیکھیں شافیق الرحمان ہو یا پھر صددین اویسی ہو یا پھر ڈلی کی جامہ مسجد کے شاہی امام ہو امام بخاری تو ایسے میں سیدھے طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ موجودہ سمیں کے جو حالات ہیں موجودہ سمیں کی جو استطی ہے وہ کہیں نہ کہیں راجنیتی پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے جس طرح کی استطی دیکھنے کو ملے اس کا مطلب ہے کہ ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے اور اس کے آثار بھی دیکھتے نظر آ رہے تو فیلحال اب دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی اس سے دیش کے حالات خراب ہوتے نظر آئیں گے اور کہیں نہ کہیں جس طرح کی استطی بنی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جس طرح کی حالات دیکھتے نظر آ رہے ہیں وہ چیزیں طور پر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ موجودہ سمیں کی استطی بلکل ٹھیک نہیں ہے حالانکہ اشوگیلوت کا یہاں پر زکر ہو رہا ہے اشوگیلوت کی دیکھیں کرسی کافی سمیں سے خطرے میں دیکھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ راجستان میں دو کٹ بھٹا ہوا ایک کٹ سچین پائلٹ کا ہے تو دوسرا کٹ اشوگیلوت کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجستان کی جنتہ بہت پہلے سے یہ کہتی آئی ہے کہ اشوگیلوت کی جگہ سچین پائلٹ کو مکہ منتری بنایا جانا چاہیے راجستان کے ویدان سبہ چناؤں سے پہلے جس طرح سے راجستان میں بہت بڑا بوال ہوا ہے اور سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جنتہ چاہتی ہے کہ سچین پائلٹ کو ہی مکہ منتری بنایا جائے تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ چناؤں سے پہلے سچین پائلٹ کو سی ایم پت کی کمان سوپی جا سکتی ہے کیونکہ اشوگیلوت نے راجستان میں سی ایم پت پر آ کر کوئی بہتر کام نہیں کیا ہے جنتہ کے لئے کوئی کام نہیں کیا ہے روجگار کو لے کر کام نہیں کیا اور جس طرح سے اتنا بڑا دنگا راجستان میں ہو جاتا ہے اس کے بعد سے گہلوت سرکار دوبارہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کٹ گرے کے سوال میں دیکھتی نظر آ رہی ہے اور سیدھے طور پر ہی کہا جا رہا ہے کہ اشوگیلوت نے جان بوش کر جو ہے اس طرح سے چیزوں کو بڑھاوا دیا جس سے دنگا ہوتا نظر آیا حالانکہ یہ دیکھا جا رہا ہے جو دنگا ہوا ہے جوتپورم اس میں کئی پولیس کرمی گھائل ہوئے میڈیا کرمی گھائل ہوئے کافی لوگوں کو چوٹ بہت بڑی آئی ہے اور کئی تھانوں کو بھی چھتی گرس کیا گیا تو سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ دنگائیوں نے جس طرح کا اپدرب مچایا ہے اور سیدھے طور پر دو سمودائیوں کی بیچ جو جھڑپ ہوئی ہے ایسے میں ذمہ داری اشو گیلوت کی بنتی تھی لیکن اشو گیلوت فیلحال جواب دیتے نظر نہیں آرہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی انہیں سی ایم پت سے ہٹا دیا جائے گا آج کے لئے تنہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے جا دیجے نمشکر